شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین انہو خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم بچہائے کلاسہ ہفتم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سبح شما بخیر عزیز بچو آج چار بارنگ قومے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نمازی کی کپڑے میں کیا کیا شرط واجب ہے ایک نمازی کی کپڑے میں سارے کپڑا توپی سے لے کر جو راب تک اس سارے کپڑے میں کیا کیا شرط ہونا واجب ہے زرنا یہ جواب پسچید ہے زر چھے شرطیں واجب ہیں نماز گزار کی کپڑے میں چھے شرط ہونا واجب ہیں دیکھو بھئے لباس نماز گزار ایک نماز گزار کی کپڑے میں ان شرائد رہ دارہ واشد ان شرطوں کو ہونا ضروری ہے پہلا پاک باشا خاما لوگ سے اختیاری کا پیغ بچانا یاری گنچالا من چیدو پرگوشین پاک ہونا شرط ہے نجیس نہ باشا نجیس نہیں ہونا چاہیے مجبوری وقتی کا نجیس کروائن چنہا اب زوجلہ خط چھو مرنگید گنچالا سپوچا مرنگید نماز اسی نجیس کپڑے کے ساتھ پڑھنا چاہیے اسی نجیس جسم کے رگو نمو بھی بہت ضروری بچہ میں کسی بھی وقت دوسرا ہے بھائی مباح باشا آپ کا کپڑے جس میں آپ نماز پڑھتے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے حتی اس کی سکتپا جو آپ اس کو سلاتے ہیں سلائی باہت پر سکتپا ان حلال دو پرگوشین اس کا بٹن اس کو بھی حلال ہونا چاہیے اگر یہ خموز مطنگ کھنے پینچ چکے گنچالا من چیدنا یا غزبی طریقہ چید گنچالا من چیدنا اس میں نماز صحیح نہیں ہوگا غزبی نہ باشا غزبی نہ ہونا چاہیے دو ہو گیا تیسرا از اجزائے مردار نہ باشا مردار کی کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے یعنی مردار اس کو کہتے ہیں جو شرعی شرعی طریقے سے زباہ نہیں ہوا ہو جڑکہ سونسید یا قرآن مشی سے سونسید ان سبوں کو مردار کہتے ہیں نا از پوست حیوانے کی اس حیوان کی خال سے نہ ہو کی مطابق دستور اسلام کشتہ نہ شدہ جو اسلام کی دستور سے زباہ نہیں ہوا ہو تہیہ نشد واشد اس سے تیار کیا ہوا چیز نہیں ہونا چاہیے حتیٰ کمر بین و کلاہ حتیٰ آپ کا پیٹی اور آپ کا ٹوپی یہ بھی مردار کے کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے مردار پیٹی پاکسپی پیٹی تخصیف یقبک جائز میں یا آپ کا ٹوپی پاکسپی ٹوپی گندک چیزیں رہے مثال دیں گا تھے چیز اس کو نام کہتے ہیں نا یا خم بو تھاں میں ہم بناتے ہیں نا سنسے سنسے لونی قراقوری قراقوری ٹوپی مردار کی حصے سے نہیں ہونا چاہیے اگر مردار سے بنایا ہوا ہو وہ جائز نہیں ہے یا آپ کا جو شوس کنگزے گندے یہ مردار سے نہیں ہونا چاہیے چھٹا ہے بھائی یا پانچوان ہے یا چھٹا ہے چھے شرد چھے شرد پہلا پاک ہو دوسرا مباہ ہو تیسرا مردار کی حصہ نہ ہو چوتھا انسو از حیوان حرام گوش نہ بوش حرام کی جس کا گوش کھانا حرام ہو اس کی حصے سے نہیں ہونا چاہیے مثلا از پوس تے پلنگ یا خوک تہی یا نشدہ بوش پوس ہو گیا کھال پلنگ کی کھال سے یا خوک کی کھال سے بنایا ہوا چیز نہیں ہونا چاہیے خوک ہو گیا پک پلنگ ہو گیا سترم جو پانی میں زندگی کرنے میں ایک جانور ہے حرام گوش ہے ان کی کھال سے بنایا ہوا کپڑا میں نماز پڑھ نہیں سکتا کیونکہ یہ حرام گوش ہے بلی زرگتی زندگی ہیں انہوں کتے زرگتی زندگی ہیں انہوں لنبڑی زر شنکو زر وچے زر درنمو زر ان چیزوں کی کھال سے بنایا ہوا چیز سے نماز پڑھ نہیں سکتا ہے اب پانچوں اور چھٹہ یہ ہے اگر نماز گزار مرد است مردوں کے لئے دی چار پسوں بمون بسا گامی مینہ دی دو درن زرکھانی دو نسب سر بسی مینہ ہیں نماز گزار مرد است اگر مرد ہو تو لباس او طلاباف یا اپریشی میں خالص نباش ہے ایک مرد عورت کے لئے نماز پڑھتے نماز پڑھنے کی حالات میں اس کا کپڑا طلاباف سونے سے بنے ہوئے کپڑا نہیں ہونا چاہیے یا رشمی کپڑا نہیں ہونا چاہیے مرد کے لئے سونا پہننا بھی حرام اور چاہے نماز کے حالت میں ہو چاہے غیر نماز کے حالت میں ہو سونا پہننا حرام ہے اور اس کی نماز کے حالت میں کپڑا نماز کے بنے ہوئے کپڑا نہیں ہونا چاہیے اور پیور رشم کا کپڑا بھی نہیں ہونا چاہیے رشمی میں اگر مکس ہو جائز ہے اگر پیور رشمی ہو تو جائز نہیں ہے مردوں کے لئے یہ دو شرط صرف مردوں کے لئے اور تم کے لئے آگا سونے کی کپڑا تیار بانیاں ٹھیک ہے کپڑا بناو سونے سے کپڑا بناو اور اس میں نماز پڑھ سکتا ہے وصل اللہ علیہ محمد